بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے جی تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے تھامنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ آپ یو اے وزٹ وزا پر کس مہینے آئیں تو آپ کو اس کا زیادہ بینفٹ ہوگا کس مہینے میں آپ آئیں تو آپ کو جاپ کی جو اپرچنٹی ہے وہ زیادہ ملے گی تو جی دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سکل کو سامنے رکھتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں عام طور پر جس ٹائم جس منت بھی آپ ادھر آئیں اس منت اگر آپ کو جاب مل جائے تو وہ ٹائم آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے لیکن جس منت جس ٹائم آپ ادھر آئیں آپ کو اگر جاب نہ ملے تو دیفینیٹلی وہ ٹائم آپ کے لئے بہتر نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری بات جو ہے یہ نصیب کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں آپ کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے جب لکھی ہے جیسے لکھی ہے جتنی لکھی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی آپ کو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ سپیشلی دوبائی میڈل اسٹ کا بزنس ہب ہے بزنس ہب سمجھتے ہیں یعنی کہ یہاں پر سالہ سال ہی جاب کی اپرچنٹیز ملتی ہیں بارہ مہینے ہی یہاں پر جاب کی اپرچنٹیز ہوتی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیڈینس ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر جاب کی اپرچنٹیز زیادہ ہوتی ہے اور کچھ مہینوں میں جاب کی اپرچنٹیز کم ہوتی ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جس بھی لکیشن پر آپ آتے ہیں جس بھی کمپنی کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو اس کمپنی میں کام ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو کام ملے گا اگر وہ سکل آپ جانتے ہیں لیکن اگر کام کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں آدمیوں کو انہوں نے ہائر نہیں کرنا ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کمپنی میں جاب نہیں ملے گی کیونکہ ایک کمپنی کو نیڈ ہی نہیں ہے اب اس موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر ایک کمپنی نے ہائرنگ شروع کی سوری ائرپورٹ پر ہائرنگ شروع ہوئی ان کو تقریباً پانچ سو بندوں کی جو ہے ریکوائرمنٹس چاہیے تھی یعنی کہ پانچ سو بندوں کو انہوں نے ہائر کرنا تھا جاب پر اب اس پر جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کی تعداد جو تھی وہ یقیناً یہ کمپنی نے تو پانچ سو بندوں کو ہائر کرنا ہے لیکن یہاں پر جو بندے جمع ہوئے ان کی تعداد تھی پینتالیس سو تو اب مجھے بتائیں پانچ سو کو سب کو سب کو جواب تو ہی ملے گی وہ اس لیے کہ انہوں نے ہائر ہی پانچ سو بندے کرنا ہے اب جن پانچ سو کو جاب ملے گی ان میں سے کن کو جاب ملے گی جو سکل ورکر ہیں جن کا ایک ایک ایکسپیریانس ہے جو انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن پانچ سو بندوں کو جاب مل رہی ہے ان کے لیے وہ ٹائم بہتر ہے اگر وہ وزٹ وزا پر آئے ہیں لیکن جن کو نہیں ملی ان کے لیے وہ ٹائم بہتر نہیں پر میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح کہ ابھی یہاں پر جو گرمی کا موسم ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے اور سردی کا موسم شروع ہوگا تو یقیناً ادھر جو گرمی کا ٹیمپریچر ہے وہ آپ کے ہوم کنٹری کی نسبت زیادہ ہوتا ہے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں کسی بھی کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پر جو گرمی کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے میکسیمم بھی فورٹی فائی ففٹی ففٹی سے اوپر بھی جو ہے گرمی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس طرح کہ ابھی ادھر ٹائم ہو رہا ہے میکسیمم بھی ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی اس ٹائم جو گرمی کا جو ایک ٹیمپریچر ہے وہ کافی ہائی ہے ابھی چونکہ اگست ختم ہوا ہے اور سپٹمبر شروع ہوا ہے سپٹمبر کے بعد اس کنٹری کا جو موسم ہے یہاں پر جو سردی کا سیزن شروع ہوتا ہے تو یقینن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹری جو ہے ایک ٹوریسٹ کنٹری ہے تو پوری دنیا سے تقریباً دو سو سے زائد نیشنالٹیز ادھر رہتی ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ادھر وزٹ پر آتے ہیں گومنے پھرنے کے لیے سائمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ادھر وزٹر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو جب وزٹر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے پھر ہر ایک چیز کی رکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہے جس طرح کے ہوتل جو ہے وہ آباد ہو جاتے ہیں جو بیٹ سپیس ہے اس کا جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے یہاں پر جب ظاہر آدمی آتے ہیں پوری دنیا سے تو یقینن ہر ایک چیز کی رکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہے ڈلیوری کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا کام بڑھ جاتا ہے تو سپٹمبر کے بعد یعنی کہ اکٹوبر نومبر دسمبر یہ مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں کے اندر یہاں پر جاب کی جو اپرچونٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے دوسرے مہینوں کی نسبت کیونکہ ظاہر ہے دوسرے ممالک سے لوگ جب ادھر وزٹ کے لیے آتے ہیں تو یقینن ان مہینوں کے اندر جو ہے یہ جو تین چار مہینے اس میں زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ پہلے تو سین یہ ہوتا تھا کہ ادھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے لوگ آتے تھے اور definitely جاب بھی کافی available ہوتی تھی ابھی چونکہ پورے کافی کنٹری سے لوگ ادھر آتے ہیں جس طرح سری لنکا ہے فلپین ہے سوڈان ہے یوگنڈا ہے ایجپٹ ہے مصر ہے سعود افریقہ ہے ویسٹ افریقہ ہے تو ان سارے کنٹریوں سے لوگ ادھر آ رہے ہوتے ہیں اور اگر بات کی جائے ان لوگوں کی کمیونکیشن سکل کی ان کی انگلیش لینگویج کی تو دوسرے کنٹریوں کی نسبت یعنی پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کی نسبت ان کی کمیونکیشن سکلز اور انگلیش لینگویج زیادہ بیٹر ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ان کو زیادہ اپورچنیٹیز ادھر ملتی ہیں انگلیش کو ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے انگلیش لینگویج کو اور اس کے علاوہ جو دوسری سکلز ہوتی ہیں جس طرح ٹیکنیکل کوئی سکل کمپیوٹر کے حوالہ سے آئی ٹی آکاؤنٹ ایچار دیپارٹمنٹ فائننس مینجر یا جو بھی مینجر ڈرائیڈریکٹر ہوتی ہیں ان سب کی نسبت یعنی کنٹری جو پاکستان بنگلہ دیش انڈیا یا گرمی کے موسم میں کم ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹ پر جس طرح کہ آج سے کافی دیر پہلے کرونا کے دنوں میں پوری دنیا کی جو مویشیت تھی وہ کافی حد تک ڈیمیج ہوئی تھی دیفینیٹلی جب ایسا ہوا تھا تو ایدھر بھی یہی سین تھا جہاں بہت اپروچنیٹی کم تھی جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو واپس بھی جانا پڑا لیکن یہ صورتحال ہوتی ہے مارکیٹ کی نیڈ پر کہ مارکیٹ کس چیز کی ریکوائرمنٹس کر رہی ہے جس چیز کی ریکوائرمنٹس کر رہی ہے دیفینیٹلی وہ بندوں کو انہوں نے ہائر کرنا ہی ہوتا ہے اب ایک کمپنی کو فار ایکزامپل پانچ سو ورکرز چاہیئے تو کیا ورکرز کی جگہ پر کوئی فائنس مینجر کام کرے گا نہیں انہوں نے پانچ سو بندوں کو ہائر کرنا ہی ہوتا ہے اور ہائر ان کو کرنا ہوتا ہے جو انٹرویو پاس کرتے ہیں اور ادھر ایک کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے جہاں آپ دس ہوتی ہیں اپلائی کرنے والے ہو سکتا ہے پانچ سو ہوں پانچ سو میں سے جن دس کو وہ ہائر کریں گے اس میں سے آپ ابھی خود اندازہ لگا سکتے ہیں کن کو ہائر کریں گے جن کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہیں جن کا جو ہے نالج اچھا ہے جن کا ایکسپیرینس اچھا ہے ان کو ہی ہائر کریں گے یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو فریشر بندہ ہوتا ہے اس کو یہاں پر اکثریت جو جب وہ ٹرائی کرتا ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے ظاہرہ ادھر ڈبل تھریفل محنت ہوتی ہے آپ اگر اپنی ذات کے ساتھ سیریس ہیں ادھر آ کر آپ اس کو سیریس لیتے ہیں اور آپ جاب فائنڈ کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں روم میں آ کر سوئے رہتے ہیں اور یوں سوتے سوتے ان کے دو مہینے پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ شکوا شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں جاب نہیں ملی بھائی جاب آپ کو کیسے ملے گی جب آپ نے کوشش نہیں کی قرآن بھی کہتا ہے نا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے جس چیز کی آپ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ بھی اس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے اور آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات ہوتی ہے صرف نصیب کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے عرض کی یہ بات ہوتی ہے ساری مقدر کی کچھ ایسے بندوں کو بھی ایکسپیرینس سامنے آیا کہ میرے خود جاننے والے بندے تھے میکسیمم بھی پورے یو اے ای کی ساتوں ریاستوں کا اس کے پاس ایکسپیرینس تھا چھت سات سالہ ایکسپیرینس تھا اس کے پاس جاب کے حوالہ سی اس کے پاس لائسنس بھی تھا تین چار مہینے چھ مہینے پہلے وہ ادھر آیا دو مہینوں کے وزٹ ویزا پر لیکن اس کو جاب نہیں ملی دو مہینے خرچہ کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا پاکستان اس کے علاوہ ایک اور بندہ جو ہے وہ بھی آیا وہ بھی دو مہینے ادھر زلیل ہو کر چلا گیا کیونکہ سین یہ ہوا کہ آدمی کوشش ہی نہیں کرتے روم میں سوئے رہتے ہیں وہ جی مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے مجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے مجھے پاکستان کی یاد آ رہی ہے میں ادھر پردیس میں آ گیا ہوں تو بھئی یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو پیچھے رکھ کر آنا پڑیں گی پھر ہی آپ ادھر جو ہے جاب کے حوالہ سے سکسیسفل ہو سکتے ہیں اگر آپ ادھر آ کر یہ کہیں گے جی بھئی مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے مجھے بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے تو یقیناً اگر ایسی چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر ادھر چلیں گے تو پھر تو دیفینیٹلی پکی بات ہے کہ آپ ہنڈر پرسن یہ بات لکھ لیں کہ آپ ادھر سکسیسفل نہیں ہو سکتے اور آپ کو جاب نہیں ملے گی مضبوطی دکھانی پڑتی ہے دل کو پکا کرنا پڑتا ہے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے معاملات کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہنڈر پرسن جو معاملات ہوتے ہیں وہ بندے کو خود ہی فیس کرنا پڑتے ہیں ادھر کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے دور دور تک لوگ آپ کو ادھر مطلب کے لیے استعمال کریں گے کوئی بھی آپ کی ادھر گارنٹی نہیں اٹھائے گا تو سو فیصد لی بلکہ ایک سو پچاس پرسنٹ جو معاملات ہیں وہ آپ کو خود ہی ہینڈل کرنے ہیں تو اگر تو آپ یہ ساری چیزیں فیس کر سکتے ہیں تو آپ یقین ان ادھر آئیں امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ